جی اسلام علیکم ڈیر پرینٹس آج دوستو میں ڈسکس کرنے والا ہوں ایئر لائن ٹکٹنگ بزنس تو اس کی اوپر دوستو میں کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے نئے لوگ ہیں جو اس بزنس میں انٹرسٹیڈ ہیں جو اس کو ایسے پروفیشن جو ہے نہ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں دوستو تو آئیں اس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے پہلے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنی والی ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے تو دوستو جیسے کے نام سے آپ کا پتہ چل رہا ہے ایئر لائن ٹکٹنگ بزنس تو ایئر لائن جو ہے وہ یا اس میں آجاتی ہے ایئر لائن انڈسٹری تو ایئر لائن کی جو پروڈکٹ ہے وہ ایئر لائن ٹکٹ ہوتی ہے دوستو بہت ساری ایئر لائن جو ہیں وہ جو ورلڈ میں کام کر رہی ہیں تو سب سے جو مین پروڈکٹ جو ہوتی ہے ایئر لائن کی دوستو ایئر لائن ٹکٹ ہوتی ہے اور وہ اکانومی کلاس بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس سیٹ ہوتی ہے جس کو آگے سیل کیا جاتا ہے وہ یا تو ائرلائن خود بھی سیل کر رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو پارٹنر ہوتے ہیں دوستو وہ بھی آگے سیلنگ کرتے ہیں تو دوستو اس میں ہم سب سے پہلے سکوپ کو ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو تو ائرلائن ٹکٹنگ بزنس کا سکوپ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسے کہ ہم ٹریول اینڈ ٹوریزم انڈسٹری میں ہم ایک نظر توڑاتے ہیں تو دوستو اس میں بہت ساری شعبے آ جاتے ہیں دوستو جیسے کہ ویزا سرویس آپ دیتے ہیں اس انڈسٹری میں ویزا سرویس دیتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ہوتل بوکنگ سرویس آپ دیتے ہیں اس کے علاوہ سٹڈی ویزا سرویس ہے دوستو تو اس کے علاوہ دوستو ریلیجیس پیکیجز بغیرہ ہم بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دوستو سرویسیز میں ہم کیا کرتے ہیں ائرلائن ٹکٹ جوانا وہ پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل ٹریولنگ ہوتی ہے کوئی بھی سرویس آپ لے لے ہوتل بوکنگ اگر آپ نے کروائی ہے کسی کسٹمر نہیں تو اس نے دبائی میں یا یورپ میں کہیں بھی اس نے اگر ہوتل بوکنگ کی ہے تو اس نے ٹکٹ بھی لینا ہے اس نے سفر بھی کرنا ہے دوستو اگر اس نے ٹکٹ بغیرہ لی ہوئی ہے دوستو تو اس طرح کی تمام سرویسز میں دوستو یہ اس کا سکوپ ہے اس کا سکوپ آپ دیکھ لیں کہ ہر جو سرویس آپ دے رہے ہیں اس سرویس میں ائرلائن ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر جو ہے وہ سرویس انکمپلیٹ ہوتی ہے جیسے کے عمرہ پیکیج ہے ہوتل بوکنگ ہے تو اس کے علاوہ سٹڈی ویزا ہے دوستو اس کے علاوہ ٹورسٹ ویزا ہے اس کے علاوہ ہولیڈے پیکیجز ہیں تو آپ یہ دے سکتے ہیں یہ ساری سرویسز ہیں تو اس ساری سرویسز میں دوستو ائرلائن ٹکٹ جنہوں وہ مین رول پلے کر رہی ہے تو یہ اس کو میں آپ کو پتایا دوستو ائرلائن ٹکٹنگ بزنس کا اس کے علاوہ جو سرویسز دوستو اس میں دیتے ہیں ائرلائن ٹکٹنگ بزنس میں دوستو ہم بوکنگ سرویس کرتے ہیں دوستو پیسنجر کو ہم پیسنجر کی ہم فلائٹ بوکنگ کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اگر اس نے فلائٹ کی ڈیٹ چینج کروانی ہے اس میں موڈفیکیشن کروانی ہے تو دوستو وہ سرویس بھی اس میں دی جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو بیگیج allowance اگر اس نے increase کرنا ہوتا ہے یا decrease کرنا ہے تو package allowance service بھی دوستو اس میں شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو اور بھی miscellaneous services ہوتی ہیں جیسے کہ ticket کو reissue کرتے ہیں دوستو ticket کو refund کرتے ہیں ticket کو void کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اسی میں آپ اس کے parallel دوسری services بھی آپ بتا سکتے ہیں تو دوستو یہ services ہیں جو airline ticketing business میں provide کی جاتی ہیں اس میں economy class business class اور first class seat ہوتی ہے دوستو aircraft میں airline سیل کرتی ہے تو اس میں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں دو طرح کی airlines ہوتی ہیں تو main product جو ہوتی ہے airline airline ticketing business میں وہ دوستو economy class business class اور first class seat ہوتی ہے دوستو اس کو airline سیل کرنا ہوتا ہے ایک تو وہ خود airline جو نا وہ سیل کرتی ہے کیسے سیل کرتی ہے اس کے offices ہیں دوستو all over the world جہاں جہاں پر وہ passengers کو لے کے جا رہی ہے وہاں پر دوستو اس کے offices بغیرہ ہوتے ہیں ایک تو فیزیکلی جو نا وہ service دیتی ہے customers کو آفیسز بغیرہ ہیں وہاں پر customer جاتے ہیں وہاں پر ticket purchase کرتے ہیں اور دوسری دوستو online جو نا ان کی website ہوتی ہے airline کی آج کل تو website کے اوپر دوستو اپنی جو economy class ہے first class ہے business class ہے وہ seers جو نا وہ سیل کرتی ہیں یہ airline تو دوسری دوستو اس کے جو partners ہوتے ہیں وہ بھی آگے کیا کرتے ہیں selling کرتے ہیں صرف airline ہی میں اتنی ساری seers جو نا وہ سیل نہیں کرتے ہیں بلکہ airlines نے آگے partnership کی ہوتی ہے travel agencies کے ساتھ دوستو ہوتل بڑے بڑے five star ہوتل کے ساتھ تو وہاں سے وہ کیا کرتی ہیں booking وغیرہ کرواتے ہیں passengers تو وہاں سے بھی airline کیا کرتی ہے tickets وغیرہ اپنی سیل کرتی ہے تو اس میں آگے ہم دوستو دیکھ سکتے ہیں working ہے تو اس کے لیے working procedure کیا ہوتا ہے اس کے لیے دوستو legal requirements ہیں کچھ وہ آپ نے complete کرنی ہوتی ہیں جو کہ compulsory ہیں ہر country's میں vary کرتی ہیں depend کرتا ہے country's کے laws rules and regulations کیا ہے تو اس کا status کیا ہے جو یہ business کرنا چاہا رہا ہے citizen ہے یا resident ہے یا کس capacity میں وہ دوستو کس country میں جو کنٹری میں رہ رہا ہے تو اس کے مطابق جو انا اس کو rules and regulations فالو کرنے پڑیں گے تو اس کے بغیر جو انا وہ دوستو یہ business illegal ہوگا اگر آپ without license لیے بغیر آپ کرتے ہیں تو یہ illegal ہو جائے جو دوستو اس کے لیے ضروری ہے آپ جانب وہ تمام legal requirements پوری کریں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس business کو carry on کر سکیں تو اس کے لیے دوستو investment کیا ہے investment دوستو جو میں نے ابھی آپ کا بتائی ہے کچھ compulsory requirements ہیں وہ fulfill کرنی ہے offices premises بغیرہ لینی ہے staff کی ضرورت ہوتی ہے اس کو training بغیرہ دینی ہوتی ہے اس کے علاوہ باہر companies کے ساتھ آپ نے contract بغیرہ کرنا ہوتا ہے advertisement اور promotion ہوتی ہے airline کے ساتھ relationship ہوتی ہے airline کے ساتھ deal ہوتی ہے دوستو جو آگے airline جو انا discount پر یا discount دیتی ہے travel agencies کو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو انا وہ ان کی seats بغیرہ sale کر سکے تو یہ دوستو investment میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ expenses بغیرہ ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ business اپنے start کر لیا تو اس میں operating expenses آتی ہیں office rent ہے staff کی جو salary ہے وہ cost آ جاتی ہے electricity اور اس کے علاوہ دوسرے expenses بغیرہ آ جاتی ہیں دوستو تو اس میں اگر ہم profit میں اگر ہم discuss کریں تو profit میں دوستو international ticketing ہوتی ہے اس کے علاوہ domestic ticketing ہوتی ہے تو اس میں آپ charge کر سکتے ہیں profit جو ہے وہ two thousand per ticket روپیز یہ depend کرتا ہے country to country vary کرتی ہے cost اور expenses اور profit دوستو country to country vary کرتی ہے تو seven percent five percent جو انا وہ دوستو دوستو آپ جو انا profit margin اس میں ہوتا ہے اگر ticketing cost ڈیونی ڈیر لینگ ٹکٹ کی آہ وان ہندر ہنڈر ٹاؤزنڈ ہیں روپیز ہے تو آپ five thousand یا three thousand آپ اس میں آپ profit رکھ سکتے ہیں اسی طرح domestic ticketing ہے اس میں بھی three percent دوستو آپ profit آپ لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا اس کے اوپر investment expenses اور پرافٹ اور اس کے ساتھ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے سکوپ کیا ہے سروسیز اور ورکنگ اس کے علاوہ دوستہ میں اس میں آپ کو ایک چارٹ جو انا کو شو کرواتا ہوں وہ چارٹ آپ دیکھیں تو آپ کو اس بزنس کا اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے دوستو اس میں میں دکھاتا ہوں اس کا چارٹ کون سا ہے تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ائرلائن ٹیکٹنگ بزنس ہے ائرلائن پروڈکٹ اینڈ سروسیز ہے تو ائرلائن کی جو پروڈکٹ ہے وہ دوستو ایکونمی کلاس بزنس کلاس فرسٹ کلاس سیٹ ہے اور اس کے علاوہ دوستو جو سروسیز وغیرہ آپ پروائیڈ کرتی ہے ایک تو یہ سیٹ دیتی ہے اور سیٹ کے ساتھ وہ ساری سروسیز کسٹمر سروس جو انا وہ اس کو پروائیڈ کرتی ہے step by step جو اس کو سرویس دیتی ہے ائرپورٹ پر سرویس دیتی ہے اس کے بعد جو ٹرانسٹ وغیرہ کرتے ہیں اس وقت سرویس دیتی ہے پھر ائر کرافٹ میں سرویس دیتی ہے پھر جب وہ دیکھ کرتی ہے ائرلائن جوسرے ائرپورٹ کے اوپر اس وقت سرویس دیتی ہے تو یہ انٹر ایکشن ہے دوستو پیسنگر کا step by step وہاں پر جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس کو سٹے کرنا پڑتا ہے وہاں پر اس کو ایکسیلنٹ سرویس دیتی ہے تو پروڈکٹ اور سرویس جوائنڈ ہے دوستو اس میں تو یہ دوستو ایر لائن جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لو کاسٹ ایر لائن ہوتی ہے اس کا فول سرویس ایر لائن ہے لو کاسٹ ایر لائن کو بجٹ ایر لائن بھی کہتی ہے جس میں صرف جوائنہ اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے اس میں بیگج آلاونس اور جو فوڈ سرویس ہے دوستو وہ ایکسکلیوڈ ہوتی ہے لو کاسٹ ایر لائن میں تو اس کے جو پرائس ہوتی ہے یہ ایکسکلیوڈ ہوتی ہے اس میں آپ پرائس پی کر کے دوستو اس میں انکلیوڈ کر سکتے ہیں بیگج آلاونس کو انکریز کروا سکتے ہیں یا آپ فوڈ جنوب اپنی مرضی کا جنوبہ بک کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ سیٹ بھی جو ہے دوستو اس میں آپ اگر اپنی مرضی کی بک کروانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی پرائس ہے دوستو وہ آپ پی کریں گے تو وہ آپ سیٹ بھی اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح فول سرویس ایر لائن ہوتی ہے دوستو فول سرویس ایر لائن جو ہے وہ فول سرویس دیتی ہے اس میں جو ہے نا اس میں ایک تو فوڈ بھی شامل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو جو بیگج آلاونس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے یہ فول سرویس جو ہے نا وہ ایر لائن کہتے ہیں اس میں وہ ساری ایر لائن شامل ہیں کتر ایر ویس ہے دوستو جیسے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایر لائن ہے اس کے علاوہ ایمیرنٹس ایر لائن ہے تو اس کے علاوہ اعمال ایر لائن ہے یہ فول سرویس ایر لائن ہیں جو وہ کمپلیٹ سرویس دیتے ہیں فوڈ بھی دیتے ہیں اور بیگج آلاونس بھی آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں دوستو ایکونوی کلاس بزنس کلاس سیڈز کے ساتھ اسی طرح دوستو ایر لائن کے جو دوسرے پارٹنرز ہیں وہ بھی دوستو اس میں اہم جو قلیدی کرتا ہے رضا کرتے ہیں آئیٹا ہے آئیٹا ایک دوستو ارگنائزیشن ہے جو ایر لائن کی سیلنگز میں اسیسٹ کرتی ہے ایر لائن نے ٹکٹیں سیل کرنی ہے انہوں نے آگے دوسرے پارٹنرز کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے ہیں تو یہ ایک بریج کا کام کرتا ہے دوستو آئیٹا اور فیسلیٹیٹ کرتا ہے ایر لائنگ ٹریول ایجنسیز کسٹمر سرویس تو اس پورے بزنس کو جو دوستو وہ اسیسٹ کرتا ہے رولز اینڈ ڈیفائن کرتا ہے ایر لائنز کے ٹریول ایجنسیز کے تو کسٹمر پیسنجرز کے تو دوستو وہ آئیٹا ہے تو آئیٹا اس میں قلیدی کردار ادا کرتا ہے ایر لائنگ ٹکٹنگ بزنس میں اسی طرح دوستو جی ڈی ایس ہے گلوبل ڈسٹریبوشن سسٹم ہے ایر لائن آگے گلوبل ڈسٹریبوشن سسٹم یہ سوفٹ فر کمپنیز ہیں جو ٹیکنالوجی کی سرویس پروائیڈ کرتی ہیں ایر لائن کو دوستو تو اس گلوبل ڈسٹریبوشن سسٹم میں جو مین ہے دوستو وہ امیڈیس ہے اس کے علاوہ گیلیو ہے سیبر ہے تو سیبر میں دوستو ایر لائنگ ان سسٹمز میں ایر لائنگ کی انیوینٹری اویلیبل ہوتی ہے ان کی فلائٹ بوکنگ کی ڈیٹیل اویلیبل ہوتی ہے اس میں پیسنجرز کیا کرتے ہیں ٹریول ایجنسیز کو کونٹکٹ کرتے ہیں ٹریول ایجنسیز جو ہے نا وہ گلوبل ڈسٹریبوشن سسٹم کو یوز کرتے ہوئے ان کی بوکنگ کرتے ہیں اور دوستو ان کی ٹیک اٹیشو کرتے ہیں اگر اس میں چینجنگ کروانی ہے تو وہ بھی اس میں کرتے ہیں موڈیفائی کرتے ہیں ریفانٹ کر سکتے ہیں ریشو کر سکتے ہیں دوستو یہ ساری سرویسیز جی ڈی ایس میں آویلیبل ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو تیسرا پارٹنر ہے دوستو وہ ٹریول ایجنسیز ہیں آہیٹا ٹریول ایجنسیز ہے اس کے دوستو اون لائن جو نا وہ سیلنگ کرتے ہیں ہیئر لائن ٹکٹس کی تو یہ ساری دوستو ایر لائن پارٹنر ہیں دوستو اس ہیئر لائن ٹکٹنگ بزنس میں ائر لائن ہے اور اس کے بعد جو مین پارٹنر ہیں آہیٹا جی ڈی ایس ٹرول ایجنسیز موڈنائن ڈرول ایجنسیز یہ سیلنگ جو نا پلیٹ فارم ہیں ہیئر لائن ٹکٹ کے دوستو تو دوستو یہ میں نے آپ کو بزنس سٹرکچر جو نا وہ آپ کے ساتھ ایر لائن ٹکٹنگ بزنس کا شیئر کیا ہے تو اس کے لئے دوستو بہت ساری معلومات ہیں اس میں تو اس میں دوستو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے ایر لائن ٹکٹنگ بزنس کے بارے میں اسپیکٹس جو نا کچھ اسپیکٹس جو نا میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو یوسفل لگی ہوگی دوستو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر لائن ٹکٹنگ بزنید کیا ہے